سمان رحیم آج ہم پڑھیں گے ڈین اے سیکوینسنگ ڈین اے سیکوینسنگ کے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اس کے پرنسپل کیا ہے تو بیسیکلی اس کے تری پرنسپل ہے اس میں سب سے پہلا پرنسپل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے پیس آف جنریک ڈین اے کو جنریٹ کرنا ہے جن کے سٹارٹنگ پوائنٹ تو سیم ہو لیکن ان کے اینڈنگ پوائنٹ ڈیفرنٹ ہو اب اس کا مطلب کیا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ آ کر سیم ہو اور انڈنگ پوائنٹ ڈیفرنٹ ہو اس کا انڈنگ پوائنٹ یہ ہے اور اس کا انڈنگ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ دونوں لیند میں ڈیفرنٹ ہے تو اسی طرح ہم سب سے پہلے ایک ایسے پیس آف جنریک ایک ایسے پیس آف ڈین اے کو جنریٹ کریں گے جس کے سٹارٹنگ پوائنٹ سیم اور انڈنگ پوائنٹ ڈیفرنٹ ہو تو سیکنڈ جو اس کا پرنسپل ہے وہ یہ ہے پھر کہ اسی ڈیفرنٹ سائز پیس آف ڈین اے کو ہم جل الیکٹرو پورسز ایک پروسز ہے اس کے ذریعے سپریٹ کریں گے کیا کریں گے جل الیکٹرو فورسز کے ذریعے اسے سپریٹ کریں گے جل الیکٹرو فورسز کے ذریعے اسے سپریٹ کریں گے اب ترد پرنسپل کیا ہے ترد یہ ہے کہ اسی جل سے پھر ہم اس کا سیکوینس معلوم کریں گے تو یہ ہو گیا ہمارا ڈین اے سیکوینسنگ سب سے پہلے آپ نے ان تینوں پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک ایسے پیس آف ڈین اے کو جنریٹ کرنا ہے جس کے اینڈنگ پوائنٹ ڈیفرنٹ اور سٹارٹنگ پوائنٹ سیم ہو اس کے بعد ہم جل الکروپوریس سے اس کے ڈیفرنٹ جو سائز ہے وہ ہم معلوم کریں گے کہ اس کا سائز ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے اس کو سپریٹ کریں گے آخر میں اسی جل سے ہم اس کا سیکوئنس معلوم کریں گے تو یہ ہو گیا ڈین اے سیکوئنسنگ اب یہ پروسس ہوگا کیسے تو اس کے لئے دو سائنٹسٹ ہے ایک دو میترز ہے ایک جو ہے وہ سینگر نے ایجاد کیا تھا تو اس لئے اسے سینگر میترز کہتے ہیں دوسرا جو ہے میکزم گل برڈ میترز ہے ہم سینگر میترز کے بارے میں پڑھیں گے آج کہ سینگر میترز کے ذریعے ڈین اے سیکوئنسنگ کیسے ہوتا ہے تو سینگر میترز اب کیا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ہم ڈسکس کریں گے سینگر میترز یہ ڈین اے ریپلیکیشن کے کا جو پروسس ہے اس کی طرح سیمیلریٹی میں ہے مطلب جیسے ڈین اے ریپلیکیشن ہوتا ہے اور ڈین اے سیکوئنسنگ جو سینگر میترز پر ہم کر دے ہیں تو وہ اس کی طرح سیمیلر ہے اسے فریڈرک سینگر نے اپنے ایک کلیگ اینڈریو کولسن کے ساتھ 1977 میں ڈیولپ کیا تھا اسی وجہ سے انہیں 1980 میں نوبل پرائز بھی ملا تھا اب سینگر میترز کا پروسیجر کیا ہے تو اسے ہم جان لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں تو پتا ہے کہ ڈین اے ڈبل سٹرینڈ ہوتا ہے اس کا سٹرکچر جو ہے وہ ڈبل سٹرینڈ ہوتا ہے اور سپائرل ہیلیکس آپ جانتے ہوں گے تو اس سب سے پہلے ہمیں سینگر میترز میں جو کرنا ہے وہ ہمیں اس ڈین اے کو ڈینیچر کرنا ہے ڈینیچر ہم کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ٹیپلیٹ سٹرینڈ بن جائے تو اب ڈین اے کو ہم ڈینیچر کیسے کریں گے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہے ہیٹ یعنی ٹیمپریچر ہیٹ یا ٹیمپریچر دینے سے ان کے جو بیس نکلیوٹائیڈ ہے وہ اپنا بانڈنگ برقرار نہیں رکھتے اور ان کا جو بانڈ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہیٹ دینے یا ٹیمپریچر دینے کے بعد اس کا ڈبل سٹرینڈ ڈین اے دو پیسیز میں کنورٹ ہو جائے گا ایک کو کہتے ہیں ٹیمپریٹ سٹرینڈ اور ایک کو کہتے ہیں کمپلیمنٹری سٹرینڈ ہمارا واسطہ جو ہے وہ ہے کمپلیمنٹری ٹیمپریٹ سٹرینڈ کے ساتھ صحیح ہے ٹیمپریٹ سٹرینڈ ہمارے ساتھ بن گیا اس پر سیکوینس ہوں گا مطلب ایٹینین گوانین سائٹوسین تائمین اس طرح ہوگا اب ہمارے پاس جب ٹیمپریٹ سٹرینڈ بن گیا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک کیز اٹیج کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں پرائمر اب پرائمر کے بارے میں آپ کو علم ہوگا کہ پرائمر آرینے سیکوینس ہوتا ہے اور یہ ڈینے پولیمرائزیشن میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے کیونکہ ڈینے پولیمرائزیشن میں جو انزائم ہوتا ہے ڈینے پولیمرائزیشن اور ڈینے پولیمرائز جو ایکسٹینشن کرتا ہے یعنی پولیمرائزیشن وہ پرائمر کے بغیر کام نہیں کر سکتا تو ہم کیا کرتے ہیں ٹیمپریٹ سٹرینڈ کے ساتھ پرائمر آٹیج کرتے ہیں صحیح ہے اب ہمارے پاس جب ٹیمپریٹ سٹرینڈ کے ساتھ پرائمر آٹیج ہو گیا تو ہم لیتے ہیں چار ٹیوبز کہ کیا کرتے ہیں چار ٹیوبز لیتے ہیں اور ان چاروں ٹیوب میں ٹیمپلیٹ سٹینڈ ویٹ آٹیجڈ پرائمر ڈال لیتے ہیں اس میں بھی ڈال لیتے ہیں اس میں بھی ڈال لیتے ہیں اس میں بھی ڈال لیتے ہیں اور اس میں بھی ڈال لیتے ہیں ہم اسے نیمز دیتے ہیں اے جی ٹی سی اب ہم پھر پڑھیں گے کہ اسے یہ نیمز کیوں دیا گیا ہے صحیح ہے ہم نے کیا ڈالا template stand with attached primer اس کے بعد ہم ڈال لیتے ہیں اس کے اندر ایک انزام جسے کہتے ہیں dna polymerase اب آپ کو پتا ہے کہ dna polymerase کیا ہے dna polymerase وہ انزام ہے جو polymerization کرتا ہے یعنی extension کرتا ہے تو ہم نے اس کے اندر کیا ڈال دیا dna polymerase template stand with attached primer اور اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں dntp's اب dntp's ہوتے کیا ہے تو dntp's جو ہوتے ہیں یہ free nucleotides ہوتے ہیں مطلب ایڈرین گوانین سائٹوسین تائمین اور یہ easily available ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے تین چیزیں ڈال دیا ہے اب ظاہری سی بات ہے template stand موجود ہے اس کے ساتھ primer بھی attach ہے اور اس کے علاوہ dna polymerase enzyme بھی available ہے اور free nucleotides جو nucleotides ہے وہ بھی available ہے تو ظاہری سی بات ہے کیا ہوگا یہ ہوگا کہ dna polymerase template stand سے extension شروع کر دے گا اور ہمارے لئے double strand بنا دے گا صحیح ہے free nucleotides ویسے بھی available ہے ان تینوں کے علاوہ ہم اس کے اندر ایک اور چیز ڈال دیتے ہیں dntp اب dntp کیا ہوتا ہے dntp's جو ہوتے ہیں وہ specially modified ہوتے ہیں ہم نے اس کو radioactively level کیا ہوتا ہے اس لئے کہ یہ ہمارے termination phase میں پھر عام تھام آسکے تو اب یاد رکھئے dntp's کا اس process میں بہت اہم رول ہے وہ رول کیا ہے کہ dntp's جو ہوتے ہیں وہ اپنے third prime carbon پہ OH group کو lake کرتے ہیں they lake OH group on third prime carbon تو اس وجہ سے جب پولیمرائزیشن شروع ہو گئی ہوگی تو 3OH group نہ ہونے کی وجہ سے یہ dntp's اس extension کو stop کر دیں گے تو as a result of chain termination dna fragment of different length and will be formed across all the vessels صحیح ہے ایک بار پھر سے repeat کر دیتا ہوں ہم نے چار ٹیوبز لیے تھے اس میں dna polymerase template stand with attached primer اور dntp's ڈالتے ہیں اس کے ساتھ dntp's بھی تھے اب ظاہری بات ہے کہ dna polymerase اور یہ جب available ہوگے تو extension شروع ہوگی تو ان چاروں ٹیوبز کے اندر extension یعنی polymerization شروع ہو چکی ہوگی اور dntp's کا اصل ڈالنے کا مقصد کیا ہے کہ جو polymerization شروع ہو چکی ہے اسے ختم کر دیں اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ dntp's ہم ان چاروں ٹیوبز میں الگ الگ ڈالتے ہیں مطلب اگر dntp اب اگر ہے ddgtp ہم یہ صرف g والے ٹیوب میں ڈالیں گے صحیح ہے ddatp ہم اس والے ٹیوب میں ڈالیں گے ڈیڈی ٹی ٹی پی اس والے میں اور ڈیڈی سی ٹی پی اس والے میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ الگ الگ ہم ڈال لے تو الگ الگ میں termination ہو جائے اور ہمارے پاس ڈیڈی این اے بن جائے صحیح ہے صحیح ہے ہم نے ان چاروں ٹیوبز میں یہ ڈال دیا تو کیا ہوگا اس کے ریزل میں chain termination ہو جائے گا جب chain termination کیوں ہوگا ان ڈیڈی این ٹی پی اس کی وجہ سے جب chain termination ہو جائے گا تو ڈی این اے فرگمنٹس آف ڈیفرنٹ لینڈ یہ کیا ہو جائے گی یہ فرم ہو جائیں گے چاروں ویسلز میں صحیح ہے یہ ہمارے ساتھ اب ڈیفرنٹ سائز ڈی این اے ہمارے پاس بن گئے مطلب ڈیفرنٹ لینڈ کے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک پروسس کرنا ہے ان چاروں کو ہم نے جل الیکٹرو فورسز کے ذریعے رن کرنا ہے تو جل الیکٹرو فورسز یہ فر ایزامپل جل ہے اس کو ہم پاور سپلائی کرتے ہیں صحیح ہے یہ ہمارا ہو گئے نیگٹیو پول یہ ہو گئے پازیٹیو پول اب ہم اور ان چاروں کو ہم یہاں پر لائے لیتے ہیں اے ٹی جی سی صحیح ہے اب ہمیں پتا ہے کہ ڈی این اے پر ہوتا کیا چارج ہے نیگٹیو کس وجہ سے کیونکہ ڈی این اے کے سٹرکچر میں پاسپیٹ گروپ ہوتا ہے اور ظاہر اسی بات ہے کہ پاسپیٹ گروپ پر ہمیشہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے جب ہم پاور سپلائی کو یہاں آن کریں گے تو کیا ہو جائے گا کرن پاس ہو جائے گا کرن پاس ہونے کی وجہ سے ڈی این اے جو ہے وہ نیگٹیو چارج ہے تو وہ کس طرف جائے گا پازیٹیو چارج کی طرف اب ہمیں یہاں پر یہاں پر ایک پروسیس ہوگی کیا ہوگی کہ جو سمال سائز اور لائٹر سائز ڈی این اے ہے وہ جلدی مائگریٹ کریں گے ظاہر اسی بات ہے جو لائٹر ڈی این اے ہوگا وہ جلدی جائے گا اور جو جس کا سائز بڑا ہوگا تو وہ جلدی نہیں جا سکے گا تو اس وجہ سے یہ بوٹم کو وہ ڈی این اے جلدی پہنچ جاتے ہیں جو لائٹر ہوتے ہیں جن کے سائز مال ہوتے ہیں اور جب اور اسی طرح وہ جو ہائی سائز اور لارچ سائز آئی بین اور بڑے ڈی این اے جو ہوتے ہیں جن کا سائز ڈی فرنٹ بڑا ہوتے ہیں تو وہ اوپر رہ جاتے ہیں صحیح تو ہمارے پاس اب یہاں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ بینڈز بن گئے کیا بن گئے بینڈز اب اس بینڈز سے ہم ڈی این اے کا سیکوینس معلوم کریں گے اور اسی کو ہم کہتے ہیں ڈی این اے سیکوینس اب بینڈز سے ہم ڈی این اے کا سیکوینس کیسے معلوم کریں گے فور اگزامپل یہ لائٹر بینڈ ہے یہ لائٹر ہے یہ تھوڑا بڑا یہ تھوڑا بڑا فور اگزامپل یہ یہ رہا اے جی یہ رہا ٹی یہ رہا سی یہ رہا جی یہ رہا سی فور اگزامپل تو اس بوٹم سے اوپر تک ہم یہ سیکوینس لے لیں گے اے جی ٹی سی جی صحیح ہے یہ لے لیں گے اور ہمارے پاس یہ کیا ہمارے پاس بن گیا ایک سیکوینس بن گیا اور یہ کس کا سیکوینس ہے ظاہری بات ہے ایڈینین گوانین تائمین سائٹوسین گوانین یوراس مطلب جو بھی ہے اس کے بعد تو یہ ہمارے پاس ڈین اے کا سیکوینس ہو گیا تو ڈین اے کا سیکوینس بناتے کیسے ہے اسے کہتے ہیں ڈین اے سیکوینسنگ ہمارے پاس جو سیکوینس بن گیا اسے کہتے ہیں ڈین اے سیکوینسنگ صحیح ہے یہ رہا ہمارا ڈین اے سیکوینسنگ کا ٹاپک ڈینکش